موسیقی اب وہ اسی کسی قیمت پر زندہ نہیں چھوڑیں گے زین صاحب ایس پی عبداللہ کے لہجے میں فکر مندی تھی انسپیکٹر زین ان کے سامنے بیٹھا ہوا چائے پی رہا تھا اس وقت دونوں تنہا تھے اور انسپیکٹر زین بظاہر ایک فائل دینے کے لئے ایس پی کے گھر آیا تھا یہ تو پہلے ہی تیہ ہے صاحب زین نے جواب دیا وہ ایس پی کو بتا چکے تھے کہ اشرف ڈار نے تازہ ترین مارکہ میں محض دو ساتھیوں کی مدد سے نو بھارتی سپائیوں کو ہلاک اور انتیس کو زخمی کر دیا ہے یہ لڑکے کچھ تیز نہیں چل رہے عبداللہ صاحب کا لہجہ سوالیا نہیں تھا میرا خیال ہے کہ انہوں نے اپنی رفتار حالات کی رفتار کے مطابق رکھی ہے سر شاید آپ درست کہتے ہیں اور ہم ہی رفتار زمانہ سے پیچھے رہ سکتے ہیں ہم بوڑے اور ناکارہ لوگ صاحب ہم بوڑے ضرور ہیں مگر ناکارہ نہیں انسپیکٹر نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا ہاں اتنا ضرور ہے کہ ہم ان نوجوانوں کے شانہ بشانہ چل نہیں سکتے شاید یہی ہمارے نوجوانوں کے حق میں بھی ہے آپ کو پتا ہے کہ دوسرے علاقوں میں شبیر احمد شاہ اور زیادہ تیز چل رہا ہے جی ہاں ان سب نے اپنی رفتار بڑھا لی ہے اب تو اسمبلی کی سہست کرنے والے بھی نوجوانوں کی تقلید کرنے لگے ہیں ہمارے اطلاع بلکل درست ہے کہ جماعت اسلام میں اور پیپلز لیگ والے بھی جہاد کے لیے ایک مرکزی تنظیم کے قیام کے داغویل ڈال چکے ہیں درجنوں مختلف چھوٹے بڑے گروپ آپس میں مل کر ایک تنظیم بنائیں گے میرا خیال ہے کہ یہی ان کے حق میں بھی بہتر ہوگا اس پی عبداللہ نے جواب دیا اسی وقت فون کی گھنٹی بج اٹھی انہوں نے رسیور اٹھا کر ہوں ہاں کی اور پھر اسے پٹک دیا وہ کچھ دیر تک خاموش رہے پھر اٹھتے ہوئے بولے زین صاحب کوئی کھچڑی پک رہی ہے کوئی نئی سازش تیار کی جا رہی ہے ڈی ایس پی اسغر علیہ سارہ نے راکڑیسک افیسر کے ساتھ رہا شاید اشوق پانڈے کی بھی چھٹی ہو رہی ہے اس سے حتمی طور پر کہا گیا ہے کہ 18 ستمبر کو ایجازدار کی برسی والے دل اگر ہٹال ناکام بنانے میں کامیاب نہ ہو سکا تو اس کا پتہ صاف کر دیا جائے گا میں نے سنویا کہ ٹیل ٹپلو پانڈے کے خلاف ہو گیا ہے زین نے کہا دروست یوسف علوائی کی موت کے بعد دونوں میں تھنسی گئی ہے ویسے میری چھٹی ہز کہہ رہی ہے کہ کشمیری ہندووں میں مسلمانوں کی خلاف نفرت پیدا کرنے کے لیے کوئی گھنونی سازش تیار کی جا رہی ہے یہ بھی ممکن ہے کہ 18 ستمبر سے قبل ہی کوئی حیرت انگیز دھماکہ ہو جائے ایس پی عبداللہ یہ کر کے دیوار کی طرف دیکھنے لگے جہاں کشمیر کی خوبصور لینڈسکیپ لگی ہوئی تھی شبیر احمد شانی ٹوپور اشرف ڈار کو بڑی گرم جوشی سے گلے لگانے کے بعد فرط مسرر سے ان کے ہاتھ چونڈ لیے کمال ہے ان ہاتھوں میں کیا احجاز ہے میں تمہیں اسلام کرتا ہوں دوستو تم نے گل مرگو اور تم نے سورہ میں جو کارنائے میں انجام دیئے ہیں وہ جہاد کشمیر میں سنگے میل ثابت ہوں گے بس میری ایک بات مان لو خود کو بچاتے رہنا سنبھالتے رہنا تاکہ ہم قوی سے قوی تر ہوتے جائیں یہی درخواست ہماری آپ سے ہے جناب ٹیپو نے مسکرا کر جواب دیا اس وقت تو ڈلجیل کے ایک فلوٹنگ گارڈن میں تھے جہاں سے چار چنار آئی لینڈ صاف نظر آ رہا تھا ان کی یہ ملاقات بعد نماز مغرب شروع ہوئی تھی اور اب عشاء کے بعد وہ اسکری موضوعات پر بحس کر رہے تھے ان کی حفاظت کیلئے پیک ٹریک کی دونوں طرف شکاروں میں حریت پسند موجود تھے جبکہ دو دن شکارے گرین ویب ہوتل سے فلوٹنگ گارڈن تک گشت کر رہے تھے ان میں بظاہر منتلے نوجوانوں کی ٹولیاں تھی لیکن یہ سب در حقیقت پیپلز لیگ اللہ ٹائگرز زیار ٹائگرز اور مسلم جاباز فورز کے حریت پسند تھے مسلم جاباز فورز کے سربراہ شبیر احمد شاہ خود تھے اس ملاقات میں ان کے ساتھ فورز کے چیف کمانڈر بابر بدر بھی آئے تھے ڈپری چیف کمانڈر غلام حسین لون اس وقت نیرو ہوتل میں بیٹھے ہوئے بھارتی خویہ پولیس کے ان اہلکاروں پر کڑی نگاہ رکھی ہوئے تھے جن کی یہاں ڈیوٹی تھی میری دعا ہے کہ ہم سب ایک ہی تسبیح کے دانوں کی طرح ایک لڑی میں پرو دیئے جائے شبیر احمد شاہ نے کہا ان کا لیجر بہت جذباتی تھا وہ نظری و سیاسی اختلاف کے باعث اپنے دیرینہ ساتھی فاروق رحمانی سے الگ ہو جکے تھے اور اپنی پیپلز لیگ الگ قائم کر رکھی تھی لیکن کشمیری تنظیموں میں اتحاد ان سب کا اب بھی اولین مقصد تھا ہماری خواہی شہکے فاروق رحمانی کی جہاد فرس بھی ہم سب سے آن ملے اشرف ڈار نے کہا ہمارا جب مقصد ایک ہے تو ہم ڈیرینٹ کی الگ الگ مسجدیں کیوں بنائیں تمہارے یہ خواہی ضرور پوری ہوگی انشاءاللہ تعالی شبیر احمد شاہ نے پڑے یقین کے ساتھ جواب دیا ستمبر کی وصود بہت حسین اور ملی تھی جب سکندر سورج تلو سے قبل زوبی سے ملنے کے لیے اس مقصوص امارت میں داخل ہوا جہاں زوبی اور دیگر لڑکیاں قیام پذیر تھی سری نگر کی ابرالود ہوا اپنے پڑوں پر دور پہاڑوں سے برفزاروں سے خنکی کا پیغام لارہی تھی سری نگر کے لوگ ازان کی آواز سے بیدار ہو چکے تھے سفیدے اور چناروں کی شاخیں سرسرہ رہی تھی اس عالم میں سکندر ہوسٹل میں داخل ہوا تو چوکیدار اسے فوراں ویٹنگ روم میں لے گیا جہاں زوبی پہلے سے موجود تھی وہ ہوسٹل کی انچار سے فون پر پیش کی اجازت لے کر زوبی کو مطلع کر کے ہی آیا تھا خیریت تو ہے سرکار آج اس طرف سے سورج کیسے تلو ہو گیا زوبی نے شرارت بھرے لہجے میں کہا اس کے دونوں ہاتھ شاید گون وغیرہ سے لتھرے ہوئے تھے اور وہ یہ گون مل مل کرا اتار رہی تھی اس کی بڑی بڑی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی یہ شب بیداری کا نتیجہ تھا وہ آس پاس کے علاقوں میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ کچھ دیر ہی قبل یوم اجازت ڈھا شہید کے پوسٹر لگا کر واپس آئی تھی سورج کبھی غلط سمت سے تلو نہیں ہو سکتا زوبی جان سکندر نے ہسنے میں سگرٹ سلگا لی یہ خالی پیٹ زوبی نے اعتراض کیا ارے تو کیا ہوا اس طرح پیٹ میں کچھ تو جائے گا دھوان ہی سہی پلیز سکندر میں نے تمہیں کبھی سگرٹ پینے سے نہیں روکا لیکن اس طرح خود پر ظلم مت کرو یہ بہت خطرناک ہے ناشتہ لے آؤ زوبی کی لہجے میں دنیا جہاں کی محبتیں چھلک آئی تھی نہیں صرف چائے اور وہ بھی اگر کسی مشکل کے بغیر مل جائے رہنے دو تم اور مت اٹھو آئے تم سے بہت سی باتیں کرنی ہے لہذا چائے کا تکلف بھی ختم صرف ایک منٹ شہلہ جاگ رہی ہے وہ بھی میرے ساتھ تھی اسے کہہ کر ابھی آتی گا اور کون کون ساتھ تھا کامل جی ان کی دونوں بہنیں اور آسن ویسے سکندری آسن بہت تیز ہوتا جا رہا ہے ایسے حکم چلانے لگا ہے جیسے ہم اسی کی غلام ہو ادھر مت جاؤ ادھر کا رخ مت کرو اس دوار سے ہٹ کر چلو یہاں کتے ہیں یہاں پولیس ہیں یہاں وہ تم سب کے لیے بہت محبت کرنے والا بھائی ہے سکندر مسکرانے لگا ہاں یہ تو ہے ہم پوسٹر لگاتی رہی اور وہ ہماری حفاظت کرتا رہا خیر تم یہ پنفرٹ دیکھو میں ابھی آتی ہوں زبیہ کہہ کر چلی گئی سکندر نے سوفے پر نیم درازوں کا آنکھیں موند لیں وہ بہت تھک چکا تھا جو میں اجازہ ڈار کے سلسلے میں رابطوں کے لیے ہونتی پر انتناگ اچھا بل اور کوکرناگ تک گیا تھا احسن ڈار جیسا مقبول کمانڈر اس کے ساتھ تھا انہوں نے آخری میٹنگ میرا قدل سے دو میل مغرب کے طرف سڑکی کنار حضوری باغ میں کی تھی چناروں کے بڑے درختوں میں گھرے ہوئے اس باغ کو باہستہ اس تک گروپ میٹنگ کیلئے اہمیت حاصل ہوتی جا رہی تھی غالباً شاہ جہاں کے اہد میں تعمیر ہونے والے اس باغ کا بہترین استعمال یہی تھا کہ یہاں کشمیر کی بھارت سے آزادی کی باتیں ہوں یہ گروپ ہڈتال کے سلسلے میں ایک ہتمی نتیجے پر پہنچنے کے بعد منتشر ہوا تو ایسن ڈار فیصلے کے مطابق شبیر شاہ سے ملاقات کے لیے تنار باغ روانہ ہو گئے یہ ملاقات ٹیپو اور اشرب رارت سے شبیر شاہ کی ملاقات کی روشنی میں ضروری ہو گئی تھی تاکہ شبیر شاہ کو اسکری گروپ کی طرف سے اہسن ڈار یقین دھانیاں کرا سکیں جے کہ ایل ایف کا گروپ اشفاق مجید وانی اور عبد الحمید کی سرکردگی میں کسی اور طرف چلا گیا جبکہ غازی علیہ السن اللہ ٹائگرز والوں کے سابق خان قائم و اللہ کی راہ لی تھی وہ وہاں نماز کے اجتماع میں ہر تال کے اپیر کرنا چاہتے تھے حضرت امیر کبیر سید میر علی حمدانی کا ہوجرہ کشمیری عوام میں بیپنا احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے ان دنوں اللہ ٹائگرز کی سرگرمیوں کا مرکز تھا زی عظیم الشان عمارت تیرہ سو چورانوے میں سلطان سکندر بلشکن نے تعمیر کرائی تھی اس عمارت کی دھج بھوج پتر اور اخروڑ کی رکڑی سے تیار کی گئی ہے اور دیوانوں کے اندرونے حصوں میں کلام پاک کی آیات انتہائی خوبصورتی سے کندہ کی گئی کشمیریوں کے نزدی خانکہ مولا مقدس جگہ ہے کہتے ہیں کہ کشمیری اس خانکہ میں صرف اور صرف سچ بولتا ہے سچ کے سوا کچھ نہیں یسر زبی مسکراتے ہوئے کمرے میں آئی تو سکندر چونک اٹھا کیا سوچ رہے تھے خانکہ کے خانکہ مولا کے بارے میں سکندر نے جواب دیا تم نے چائے کہہ دی جناب وہ زیر علم مسکرہ رہی تھی میں نے بھائی کے لیے بھی کہہ دیا ہے شہلو کو تکلیف ہوگی ارے نہیں وہ تو اپنے سکندر بھائی کے لیے اس وقت سالم بکرا بھی بنا سکتی ہے مگر میں نے ہی منع کر دیا ویسے آج آپ کے ساتھ شہلہ کے وہ نہیں وہ کون سکندر نے مسکرات چپانے کی کوشش نہیں کی کوئی نہیں زبی نے مو پھولا لیا لو تمہاری لادلی بہنچ چاہے لے کر آ رہی ہے اور یہ اس کی مخصوص ٹھک ٹھک وہ جان بھوج کر سینڈل پہن کر آئی ہے تاکہ ہم ہوشیار ہو جائیں سکندر نے ہس کر جواب دیا زبی خفیب سی ہو گئی اور اگلے ہی لمحے شہلہ ٹری لے کر اندر چلی آئی کیا حال چال ہے آپ کا شہلہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا یہ کیسے رازو نیاز ہو رہے ہیں ارے بھائی رازو نیاز کرنے والی عمر تو ہماری نہیں زبی ابھی کہہ رہی تھی کہ تم بڑھے خوست لگنے لگے ہو کیوں زبی شہلہ نے گھور کر دیکھا ان کی باتوں پر مت جاؤ چائے بناو وہ پھر ان سے کہو کہ یہاں آنے کا مقصد بیان کریں تاکہ ہم جا کر آرام سے سو جائیں یہ بات تو تم خود بھی کہہ سکتی ہو مجھے گیٹ کیبر بنانے کی کیا ضرورت ہے شہلہ بے اختیار ہنس پڑی زبی کا موڈ اور زیادہ خراب ہو گیا مگر جو ہی گفتگو 18 ستمبر کے مبارے میں شروع ہوئی تو وہ چوکس اور سنجیدہ ہو گئی تم دونوں کل ہی میرا مطلب ہے کہ آج ہی خواتین میں رابطوں مہم شروع کرنے کی درخواست کرو تاکہ 18 ستمبر تک ہم سیری نگر میں مکمل ہرٹال کرا سکے خاتون اندرابی سے کہنا کہ یہ بہت اہم ہے پندرہ اگست کی ہرٹال اگر اہم ترین تھی تو 18 ستمبر کی ہرٹال بہت ہی بلکہ انتہائی اہم ثابت ہوگی ہماری مستقبل کی ساری منصوبہ بندی کا دور و مدار اسی ہرٹال کی کامیابی پر ہوگا سکول اور کالیج ٹیچرز کو خاص طور پر متحرک کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ان کی اکسرت ابھی تک بھاتتی اور انتظامی دھانچہ کے شکنجے میں پھنسی ہوئی ہے تعلیمی اداروں میں تو ابھی تک شیخ عبداللہ کی شخصیت کا سہر باقی ہے سکندر زودبی نے کہا اس کی خوبصورت آنکھی کسی سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی ہاں میرا کہنے کا مطلب یہی تھا انہوں نے جالی سیکولرزم کے نام پر بہت سے ذہن تباہ کیے ہیں اور خاص طور سے تعلیمی اداروں پر گریست مضبوط کر رکھی ہے لیکن یہ بھی تو سوچو کہ ہم میں اور تم شہلہ تینوں انہی تعلیمی اداروں میں پڑھ چکے ہیں بلکہ ہم بھی سیکولرزم کی باتیں کرتے تھے لیکن جب ایک بار اس نتیجہ پر پہنچ گئے کہ یہ سب کچھ ڈھوم تھا بھارت میں سیکولرزم کا مفہوم صرف یہ ہے کہ کشمیر کو غلام بنائے رکھا جا سکے تو کیا ہوا ہم نے نیشنل کانفرنس پر لانت بھیجی اور آزادی کی جد و جوت کے دھارے میں شامل ہو گئے لوگوں کو حقیقت بتانے کی ضرورت ہے یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ بھارتی جمہوریت ممکن ہے کہ بھارت میں واقعی جمہوریت ہو لیکن مقبوضہ کشمیر تک پہنچتے پہنچتے اس کے معنی و مفہوم بدل جاتے ہیں وہ یہاں کالی کا انتقام ثابت ہوتی ہے اس کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ کشمیر پر رام راج رہے یہاں کے عوام کو رائے شماری کا حق نہیں دیا جائے آپ بالکل درست کہتے ہیں بھئیہ شیلہ نے پہلو بدل کر کہا ہم نے لوگوں سے انھی خطوط پر گفتو کی تو ہماری تعداد مسلطل بڑھتی جائے گی اور ایک دن ہم ہم نہ صحیح ہمارے بعد جد و جہد میں شامل ہونے والے آزادی کا سورج طلوع ہوتے دیکھ سکیں گے سکندر نے سگرٹ بجاتے ہوئے کہا ہماری طرح ایسی ہزاروں لاکھوں افراد ہیں تو اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ غلامی کشمیر کا مقدر نہیں میری خواہش ہے کہ بیرونی کشمیری یہ تاثر جلدہ جلد زائل ہو جائے کہ کشمیری بزدل ہوتے ہیں زبی نے ایک طویل سانس دے کر کہا کاش ایسا جلد ہو سکے تم بعض اوقات بہت زیادہ مایوسی کی باتیں کرنے لگتی ہو سکندر مسکرا کر بولا ہری سنگھ کا زمانہ ختم ہوئے برسوں بیٹ گئے زبی مہاراجہ ہری سنگھ کی یہی رائے تھی اس لیے اس نے کشمیری مسلمانوں کی ممکنہ بغاوث سے خوف محسوس کرتے ہوئے جمبو چمبا اور کانگڑا کے ہندو سباہی فوج میں بھرتی کیے تھے اس وقت کے انگریز وزیر نے اسے مشورہ دیا تھا کہ وہ ریاست عوام سے بھی فوج کے ایک کمپنی تیار کر لے تو ہری سنگھ نے اسے جواب دیا تھا کہ کشمیری بزدل ہوتے ہیں یہ فوج کی قابل نہیں ایسے بہت سے ہری سنگھ گزرے ہیں جنہوں نے اپنے اپنی قوم کے بارے میں ایسی ہی رائے رکھی ہے شہلہ جھرجری لے کر بولی ویسے زوبی ٹیپو اشرف ڈار جعوید مری سلاہ الدین احسن ڈار اشفاق مجید وانی شبیر شاہ اور ایسے ہی درجن و شیر ہری سنگھ کے موپر تاریخی تمانچہ ہیں ہاں یہ تو ہے زوبی کی آنکھوں میں آنسو بھارا ہے یہ یقین ہے کہ سکندر کہ ایک روز شہلہ تمہارا نام بھی اسی انداز میں لے گی مجھے یقین ہے نہیں جان شہلہ نے اسے بازوں میں بھر لیا سکندر بھائی کا نام میں نہیں لوں گی تاریخ لے گی جب بھی کشمیر کی نئی تاریخ لکھی جائے گی اس میں سکندر کا نام بہت بازے بہت روشن لکھا جائے گا یہ ان سربھیروں کی رہنمائی کر رہے ہیں جو بھارت کے جسم پر گھاؤ لگاتے جا رہے ہیں زوبی ہنس پڑی اس نے بڑے فخر سے سکندر کو دیکھا جو حیرے سے موں کھولے شہلہ کو گھولے جا رہا تھا یہ تم اچانک ہی کیسی جس باتی باتی کرنے لگی شہلہ تم مجھے جھٹا نہیں سکو گے بھائی میں نے جو کچھ کہا وہ مستقبل کا موردخ اپنے قلنگ سے ضرور لکھے گا شہلہ بڑے یقین کے ساتھ بولی اس وقت ویٹنگ روم کے ٹیلی فون کی گھنٹی بوجھو تھی شہلہ نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا پھر رسیور رکھنے کے بعد طویل سانس لے کر بولی آسین کا فون تھا کشمیری پولیس نے آج سبسویرے یونیورسٹری ہسٹل پر چھاپا مارا ہے اور کمسکن بیس بائیس افراد کو گرفتار کر لیا ہے آسین کا خیال ہے کہ ان لوگوں کو حضرت بن روڈ کے راستے براہ را سینٹرل جیل تک لے جایا جائے گا تینک یو شہلہ سکندر اٹھ گیا وہ اچانک ہی بیچین سا ہو گیا تھا مجھے فوری طور پر جانا ہوگا تم لوگ آج ہی کام شروع کر دو اگر میرے جانے کے بعد الفتح گروپ سے فراز کا ٹیلی فون آئے تو اسے گرفتاریوں کی خبر دے کر یہ بھی بتا دینا کہ میں کوٹ گیا ہوا ہوں حب سے بیجا کے درخواست فوراں دار کرنا ضروری ہے یہ کہہ کر وہ تیزی سے نکل گیا دونوں دیر تاک ایک دوسرے کو دیکھتی رہی اور پھر ایک ساتھ اٹھ کر رہائشی کمروں کی طرف چلی گئی معزز سامین جد و جودہ آزادی کشمیر کے ابتدائی دور کی داستانہ بھی جاری ہے بقیہ واقعیلت اگلی قسط میں دیکھتے رہی اردو داستان اللہ حافظ